تمام خواتین جو ایمبرائیڈی کو بہت زیادہ لائک کرتی ہیں وہ اپنے ڈریس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ایمبرائیڈی کے نت نئے ڈیزائن اپنے سلیوز کے اوپر بناتی رہتی ہیں کوئی فل ایمبرائیڈی پسند کرتا ہے کوئی اس کے کف کو ڈیزائن کرتا ہے آج آپ کے ساتھ میں بہت دیفرنٹ قسم کے سلیوز کے ووڈ زائن شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ کروس سٹیچ سے بنے ہیں کروس سٹیچ ایک بہت خوبصورت سٹیچ ہے جس سے بنے والے تمام ڈریسز انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز بھی شیئر کروں گی کہ آپ اپنے ان سلیوز کو کس طرح سے اور سٹائل دے سکتی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپسو آپ کو ٹھیک ہوں گے خیر آفیت کے ساتھ ہوں گی آجناب آپ کے لیے بہت خوب سے کروس سٹیچ کے سلیوز کے ڈزائن ہیں تو یہ ویڈیو ان بہنوں کے لیے بہت سپیشل ہے جو کہ کروس سٹیچ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ان کو یہ برائیڈی بہت اچھی لگتی ہے مجھے خود یہ برائیڈی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ بنانے بھی بہت زیادہ ایزی ہوتی ہے کروس اس کے لگانے ہوتی ہے اور یہ کروس بہت اچھے لگتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت سٹیچ آئین ہیں فول سلیوز بھی اس پہ میں نے ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کف بھی نظر آئیں گے اور اس کے بورڈر لائن بھی نظر آئے گی تو یہ آپ کے اپنی چوائس ہوگی کہ آپ کو کس طرح کی ایم برائیڈری آپ کو سلیوز پہ چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو بہت نئے نئے ڈیزائن سے ملنے والے ہیں اور اب آپ کی چوائس ہوگی کہ آپ اس کو کس طرح کا سٹائل دینا پسند کریں گی اگر آپ ہیوی ایم برائیڈری چاہتی ہیں تو کس طرح کے بھی اس میں ڈیزائن ایڈ کی ہیں اور اگر آپ لائٹ چاہتی ہیں تو بورڈر لائن بھی اس میں میں نے ایڈ کی ہے اگر آپ کو کاف اچھے لگتے ہیں تو وہ بھی آپ بھی اس میں مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سمپل سمپل سے ڈیزائن بھی ہیں یہ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو کس طرح کی ایم برائیڈری اچھی لگتی ہے ہیوی لگتی ہے لائٹ لگتی ہے تو اس کے تمام ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتے خوبصورے کلر کمبینیشن بہت خوبصورت سے ہیں تو ان میں سے جو بھی کلر آپ کو اچھے لگتے ہیں اس طرح کا تریڈ آپ یوز کیجئے گا بات اگر تریڈ کی کی جائے کہ وہ کس طرح کا ہونا چاہیے تو میں یہی ہمیشہ آپ سب سے کہتی ہوں کہ تریڈ کے معاملے میں کبھی بھی کمپرمائز نہ کریں ہمیشہ اچھی کوالٹی کا اچھی برینڈ کا آپ کو تریڈ یوز کرنا چاہیے اچھی برینڈ کا آپ تریڈ یوز نہیں کرتے ہیں تو جب آپ شرڈ کو واش کرتے ہیں تو سارا کلر اتر کے تو شرڈ کو لگ جاتا ہے جو بعد میں اترتا بھی نہیں ہے اور ساری محنت آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب بھی تریڈ آپ یوز کرے تو اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی منع ویسٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور بجٹ میں رہتے ہوئے آپ کی باشالہ سے گھر میں بہت اچھی شرٹس ریڈی ہو سکتی ہیں کوشش کیا کریں کہ یہ اور ہمیشہ میری ہر ویڈیو میں تقریبا یہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز اس طرح کے کام خود کرنے کی کوشش کیا کریں تو اس ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ بجٹ میں رہتے ہوئے کم پرائز میں بہت اچھے سی ڈریسٹس گھر میں ریڈی کر لیتے ہیں جس کی خوشی بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ کام وہی ہوتا ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اچھی کوالٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ مٹیریل آپ اپنی مرضی سے یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ مارکیٹس کرواتے ہیں تو آپ کوئی گرنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ مٹیریل اچھا ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن وہی کام جب آپ خود گھر میں کرتے ہیں تو آپ سیڈیس فائیڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے کلر بھی اپنی مرضی کے سیلیکٹ کیے ہیں اور ایبرائیڈی بھی آپ کی مرضی کی ہوئی ہے آپ کا جو ترینڈ ہے وہ بھی آپ کی چوئیس کے این مطابق ہے تو اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ یہ کام خود کیا کریں تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اب دیجئے گا اجاد دعا ہم یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ